اسلام علیکم آپ سب کو بکرہ عید مبارک ہو زیہر بل ٹیپس کی طرف سے آج ہم آپ کی نلائے ہیں نئی ریسپی کلیجی یہ کس طرح بنتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں نرم اور سوفٹ کلیجی بنانے کا طریقہ چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک پیس ہم کلیجی کا لے لیں گے پورا ہم نے اس کو ابھی کاٹنا نہیں گے اور پانی میں رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ پانی میں رکھ دیں گے اس کا خون نکل جائے گا اچھے طریقے سے تو ہم چھ سات پانی اس کے آرام سے نکال لیں گے اور خون ختم ہو جائے گا پھر ہم نے اسے خوشک کر کے پھر ہمیں اسے چھوڑی چھوڑی بوٹیوں میں کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس میں گردے بھی ہیں تو ہم نے یہ مکس کر کے بنایا ہے اسے چھوڑی چھوڑی بوٹیوں میں ہم نے کاٹ لینا ہے کاٹ کے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں بلکل خون نہیں ہے پھر ہم نے ایک پیالی آئل لیا ہے آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں کلیجی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلیجی ہم نے ڈال دی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل خون نہیں ہے تو لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کھاتے کہ کلیجی کے اندر لیکن ایسا کوئی نہیں ہے دیکھیں آپ اچھے طریقے سے اسے دھوئیں لیکن کاٹنے سے پہلے دھونا ہے آپ نے جب یہ کاٹنے سے آپ پہلے دھوئیں گے اور پھر خوش کر کے اسے کاٹیں گے تو بلکل خون بھی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے آئل کے اندر آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے آپ اچھے طریقے سے فرائی کر لیں پھر ہم نے اس اچھے طریقے سے فرائی کر کے اور دو چمچ ہم نے لسن کا پیسٹ لیا تھا اور دو چمچ ہم نے عد رک کا پیسٹ لیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا دیکھو تھوڑا سا دیکھ ہے پانی ڈال کے تو اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اپنا عد رک کا پیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی ڈال کے بتلا کیے تاکہ اچھے طریقے سے کلیجی کے اوپر لگ جائے مٹن کھلیچی کے اوپر لگجے تکیتا کے سمیل بھی نہیں آئے اور اچھے طریقے سے یہ لسنہ درک کا پیس لگ کے اسے ہم تھوڑا سو اور بنائی کر لیں گے پھر ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی تھی اور دو ہری مرچے اس میں ڈال کے اسے بلینڈر میں پیس لیا تھا ٹھیک ہے پیس کے اب ہم یہ بیس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور دو میڈیم سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لیے تھے چھلکہ اتار کے اسے بھی ہم نے بلینڈر کے اندر پیس کے اور وہ بھی ہم ڈال دیں گے ہم اکٹھا بھی پیس سکتے لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے الگ الگ اسے پیس ہے ٹھیک ہے یہ بہت مزیقی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے پریشر ککر میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اگر ایک چمچ ہم نمک کا ڈالیں گے ٹھیک ہے ایک چمچ ہم پیسی لال میچ ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹر مطابق لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آدھا چمچ ہلتی گے ڈالیں گے ایک چمچ ہم گرم مسالہ ڈالیں گے دیکھیں گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ لیے ہم نے اور آدھا چمچ ہم پیسی کالی مرچوں ہوتی ہے پوڑر ٹھیک ہے اسی کالی مرچوں کا پوڑر ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت ایزی ہوتی ہے اور بہت آرام سے بن جاتی ہے اور وہ سابو دھنیا جو ہوتا ہے اسے بھی میں نے تھوڑا موٹا موٹا پیس کے دردرا کوٹ کے یہ دیکھیں یہ بھی ڈال دی ہے آدھا ایک چمچ ڈال کے اب اسے ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے چلائیں گے اچھے طریقے سے اور اسے ڈھک دیں گے دیکھیں پیاس کا پانی ہوتا ہے ٹیمارٹر کا پانی ہوتا ہے اگر تھوڑا سا آپ ڈال دیں آدھا کا پانی ڈال کے اور اسے ہلکی فلیم کے اوپر رکھ دیں اور پندرہ منٹ کے نہیں ہلکی فلیم پر رکھ دیں آپ آرام سے یہ گل جائیں گے کلی جی گل جائے گی یہ دیکھیں ہماری گل چکی ہے اور اسے اور تھوڑا سا بھون لیں گے ہم نے کسوری میں تھی لیا دو چمچ اسے دھو لیا اور ہری مرچے لیے تین عدد اسے موٹا موٹا کٹ لیا اور دھنیا لیا ہم نے اسے باری کٹ لیا یہ ہم سب ڈال دیں گے اس کے اندرہ تھوڑا سا بھونیں گے کسوری میں تھی جو ہوتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ اگر پسند ہے تو زیادہ ڈال نہیں تھوڑا پسند ہے تو تھوڑا ڈالیں اگر نہیں پسند تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے جی اب ہم اسے تھوڑا دو سے تین منٹ کے نیے دم پر لکا دیں گے تاکہ کسوری میں تھی بھی ہماری اس کے اندر کلی جی کے اندر اس کے کشکوش آمیڈ ہو جائے دیکھیں جی ہماری ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی سوفٹ اور نرم بنی ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی آپ نے بھی ہماری طریقے سے بنانی ہے اور بہت مزیکی بنتی ہے اور آرام چھوڑ چھوڑی ریپوٹیاں کٹیں گے تو آرام سے جلدی سے یہ گل جائے گی ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں اور ہمیں اچھا لگتا ہے آپ ہمارے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اب تک کی نہیں اتنا ہی اللہ حافظ